وقبودہ کشمیر میں جنگی جرائن سے دنیا کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے بھارت نے کوئی سرجیکل سٹرائک نہیں کی سرحد بارسس شیلنگ کی پاکستان پہل نہیں کرے گا لیکن اگر بھارت نے جنگ مسلط کی تو پوری قوت سے جواب دیں گے ارب ٹی وی کو انٹریو میں اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب ملی حلو دھی نے سرجیکل سٹرائک کے بھارتی دعوے کو مسترد کر دیا ان کا کہنا تھا کہ بھارت نے ایسی کوئی کاروائی کی نہ ہی ایسی جرد کر سکتا ہے بھارت نے شیلنگ کی جس کا اسے مو توڑ جواب دیا گیا بھارتی دعووں میں کوئی سچائی نہیں بھارتی فوج کی فائرنگ اور شیلنگ کے دوران دو پاکستانی فوجی شہید ہو گئے جبکہ ایک بھارتی فوجی کو بھی سرحد پار کرنے پر حراست میں لے لیا گیا پاکستانی مندوب کا کہنا تھا کہ بھارت سے یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ سرحد کے قریب دیہات خالی کرا لیے گئے ہیں فوج کی نکل و حرکت میں تیزی آگئی ہے اگر وہ کسی قسم کے حملے کی تیاری کر رہا ہے تو پاکستان بھی اس کا بھرپور جواب دیکھا کوئی ملک اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی دوسرا ملک اس کی سرحد کی خلاف وزی کرے انہیں نے دو ٹوک اتفاظ میں واضح کیا کہ پاکستانی افواد ہر خطرے اور ہر چیلنج سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں سرحد پار سے کوئی حرکت بھی ہوئی تو جواب بھی ویسا ہی دیا جائے گا ملیحہ لودھی کا کہنا تھا کہ بھارت جھوٹے اور بے بنیاد دعووں اور کنٹرول لائن پر کشیدگی بڑھا کر مقبوضہ کشمیر سے دنیا کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے عالمی برادری سے جاریت سے باز رکھنے میں اپنا قیدار ادا کرے پاکستان خطے میں امنوستحکام کا خواہ ہے اور تمام مسائل بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہتا ہے